نمسکار آدھا بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم نظر و نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد کیا راہل گاندھی پر حملہ ہو سکتا ہے کیا اس کی سازش ودیش میں رچی جا رہی ہے کیا لگاتار راہل گاندھی جس طرح سے سرکار پر حملہ ور ہیں ایک کے بعد ایک سنصد میں جس طرح سے ان کے بھاشر ہوئے ہیں سرکار کی نیتیوں کو لے کر اس کو کٹ گھرے میں جس طرح سے راہل گاندھی کھڑا کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر راہل گاندھی کو وہ کیسے ہینڈل کریں یا اس کی کاٹ وہ کیا لے کر آئیں کیسے ان کی کہیں گئی باتوں کا وہ جواب دیں کیا اس سب کا خامیازہ راہل گاندھی کو بگتنا پڑ سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کہنا ہے شف سینہ ادب تھاکرے گھٹ کی نیتا سنجے راوت کا راج سبستانسہ سنجے راوت نے یہ کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی پر حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی سازش ودیش میں رچی گئی ہے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے آپ سنیے کہ سنجے راوت نے آج کیا کہا ہے یہ کہا ہے راہل گاندھی جی نے جو بھی سرکار کے خلافہ زور شور سے اپنا آواز بلند کر رہے ہیں لوگ تنترہ بچانے کے لیے ان کے سب کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے اور یہ سازش یہاں نے ویدیش کی بھومی پر رچی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے حملے بھی ہو سکتے ہمارے سب کے اوپر راہل جی کے اوپر اتنا کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک مہینے سے جس طرح سے ہم سبھی لوگوں نے راہل جی کے نیتریٹوں میں دلی میں کی سرکار کی دھجیاں اڑائی ہے سرکار کے نیند اڑ گئی اور یہ پھر ایک بار یہ سب غیر کانونی کام نیسیوز و آف سنٹرل ایجنسز کر کے گنڈوں کی مدد لے کر ہم سب پر حملے ہو سکتے تو بہت گمبیر بات یہاں پر سنجی راوت نے کہی انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ لوگ تنتر کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جو بھی لوگ سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں اس پر حملہ کر رہے ہیں یعنی کہ تکتیوں پر آداری جس طرح کی بات لگاتا ویپکش کے لوگ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ان سب پر حملہ ہو سکتا ہے اور راہل گانڈی کی نیتریٹو میں پچھلے ایک مہینے سے جس طرح سے سرکار سے سوال پوچھ جا رہے ہیں راہل گانڈی پر اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کی سازش ویدیش کی دھرتی پر رچی جا رہی ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو سنجی راوت کی طرف سے کہا گیا ہے سنجی راوت کوئی چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے بلکہ آپ کو پتائے کہ مہاراش کے کتنے بڑے وہ چہرے ہیں اگر ان کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں یعنی کہ ان باتوں میں کوئی نہ کوئی دم بھیرتا ہے اس باتوں میں کوئی نہ کوئی دم ہے اور انہوں نے یہ کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے راہل گانڈی کا وہ ٹویٹ دیکھے لیا ہوگا راہل گانڈی کوئی کنگنا رناوت یا بھارتی جنتا پارٹی کے کوئی نون سیریس نیتا نہیں ہے بلکہ اس دیش کے وہ ابھی سیاسی ہیرو ہیں اگر ابھی کسی کو آس بری نگاہ سے دیش کی جنتا کسی نیتا کو دیکھ رہی ہے اور مظلوموں کی آواز کوئی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ صرف راہل گانڈی ہے لگاتار آپ ان کی تصویریں وائناٹ سے لے کر تمام جگہوں کی آپ دیکھتے رہے ہیں جہاں پر سب سے پہلے وہ مظلوموں کی آواز بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہ صرف ان کی آواز اٹھاتے ہیں بلکہ مدد کا ہاتھ بھی وہ آگے بڑھاتے ہیں راہل گانڈی جو کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سینسیشلائز کسی بھی چیز کو کرنے میں یقین نہیں رکھتے ہیں یہ ہم نے پورا ان کا سیاسی کریئر دیکھا ہے اور راہل گانڈی نے یہ ٹویٹ کیا ہے راہل گانڈی نے لگ بھگ دو بجے رات کو یہ ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کر راہل گانڈی نے یہ سوشل میڈیا ایکسپر انہوں نے لکھا کہ پسند نہیں آیا ایڈی کے ایک سوطر نے مجھے بتایا کہ اب آپ پر چھاپا پڑھنے والا ہے اس سمبند میں یوجنا تیار کی جا رہی ہے راہل گانڈی نے آگے لکھا کہ میں تیار ہوں ایڈی کا انتظار کر رہا ہوں چائے بسکٹ میری طرف سے تو یہ راہل گانڈی نے لکھا ہے لاسٹ میں لکھا ہے کہ چائے اور بسکٹ میری طرف سے اور ایڈی کے سوطروں سے یعنی کہ اندر آنے کوئی افسران ہے جن کی طرف سے یہ پتا چلا ہے راہل گانڈی کو کہ ان پر جلد ہی ایڈی کا شکنجہ کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ایڈی راہل گانڈی سے پوچھتاچ کر چکی ہے پچپن گھنٹے تک راہل گانڈی سے پوچھتاچ کی گئی تھی تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ راہل گانڈی جس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی پر حملہ بر ہیں وہ ایک چہرہ جس سے بھارتی جنتا پارٹی پوری طریقے سے گھبرائی ہوئی ہے کافی ہوئی ہے تو وہ راہل گانڈی ہے راہل گانڈی کا وہ بھارشن جب انہوں نے نیتا پرتیپکش کے طور پر جیبیو کیا تھا اور انہوں نے وشیش سطر کے دوران جب بھارشن دیا تھا اس سے پوری بھارتی جنتا پارٹی ہل گئی تھی اور اس کے بعد اب بجٹ سطر کے دوران جب راہل گانڈی نے بھارشن دیا اور خاص طور پر چکرویو والا جو انہوں نے بھارشن دیا جس میں چھے لوگوں کی انہوں نے بات کی جس میں نریندر مودی عمیت شاہ عجید ڈوبال موہن بھاگبت اور اس کے ساتھ اڈانی اور امبانی ان چھے لوگوں کی انہوں نے بات کی کہ ابی منیو کا وہ چکر جو تھا اس میں کیسے پھسا کر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی یہ انہوں نے کہا اور ایسے ہی عام لوگوں کو اس چکرویو میں پھسایا جا رہا ہے اور اس چکرویو کو انہوں نے کہا کہ وہ کمل کے نشان جیسا تھا جس کو نریندر مودی اپنے سینے پر لگا کر گھومتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی اور اس کے بعد سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ راحل گاندی کے اوپر سنسط کے اندر سنسط کے باہر سے ایک اس طرح کا نیگیٹیب کیمپین پھر سے شروع کیا گیا ہے جو ان کے رائٹ ونگ کے سوشل میڈیا کے انفلوینسرز ہیں جو ان کے پترکار ہیں جو ان کے قدموں میں بیچے رہتے ہیں جو ان کے غلامی کرتے ہیں وہ سب آپ یہ دیکھیں اپنے ٹی وی چینل سے سوشل میڈیا پلاتفارم سے لگا تار یہ کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندی جاتی کے نام پر دیش کو باٹ رہے ہیں راحل گاندی کو لے کر انراخ تھاکور کا وہ بیان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا گولی مارو والے جو ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ جن کی جاتی کا خود پتہ نہیں وہ جاتے گر جنگرنا کی بات کرتے ہیں اور ادھار کی بدھی سے کام نہیں چلتا ہے اس سے پہلے نریندر مودی بھی اسی طرح کی باتیں یعنی کہ بال بدھی کہہ کر راحل گاندی پر انہوں نے حملہ کیا تھا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنے حملے راحل گاندی پر کیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انراخ تھاکور کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ سیاسی ہیرو بن گئے ہیں ایسا کر کے اب وہ نریندر مودی کی نظر میں آ گئے ہیں انہوں نے اس کو لے کر ٹویٹ بھی کر دیا لیکن دراصل انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے لیے کھائی کھو دی اور اس کا اثر آپ کو آنے والے جو ویدان سبا کے چناب ہیں اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا راحل گاندی نے سیدھے طور پر اپنی سیاسی پرورش کا نمونہ دکھاتے ہوئی یہ کہا کہ میں انراخ تھاکور سے مافی کی امید نہیں کرتا میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے مافی مانگی مجھے ان کی مافی نہیں چاہیے یہ تصویریں آپ وائناٹ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر راحل گاندی پریانکا گاندی ابھی بھی موجود ہیں آپ کوئی پتا ہے کہ وائناٹ سے سانسد بنے راحل گاندی لیکن وہ نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور اب جب بھی چناب ہوں گے وہاں پر تو پریانکا گاندی وہاں سے چناب لڑنے جا رہی ہیں لیکن راحل گاندی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اسی لیے انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار سانسد میں اس معاملے کو اٹھایا وائناٹ کے معاملے پر جس پر امیت شاہد سیاست کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد لگاتا دو دن سے وہ وائناٹ میں موجود ہیں لوگوں کے آسو پوچ رہے ہیں جو ایک نیتا کو کرنا چاہیے آپ خوشی میں چاہے شامل ہو نہ ہو لیکن آپ دکھ تکلیف درد میں اگر اپنوں کے ساتھ یعنی کہ جنتہ کے ساتھ جنہوں نے چنکر آپ کو بھیجایا اگر ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو پھر آپ کس بات کے نیتا اب تک آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جہاں پر ہیلیکوپٹر کی ذریعے نرکشن کیے جاتے رہے ہیں لیکن راحل گاندھی تمام خطرے مول لے کر وہاں اسی جگہ پر جہاں باڑ کا پانی نیچے بہ رہا ہے اسی پل پر اوپر کھڑے ہوئے راحل گاندھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ تمام رسک لے کر راحل گاندھی وہاں پر پہنچے ہیں نہ تو کیرلا میں سرکار ہے نہ ہی کیندر میں سرکار ہے کانگریس کی لیکن اس کے باوجود بھی راحل گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس سو سے زیادہ گھر بنا کر وائناٹ کے جو وکٹم سے جو پیڑت ہے ان کو دے گی یہی تمام وہ وجہیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو کچوٹ رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں کبھی موچی سے جا کر ملتے ہیں کبھی لوکو پائلٹ سے ملتے ہیں کبھی بڑے سے ملتے ہیں کبھی اگنیویروں سے ملتے ہیں تو کبھی کسی بزرگ مہیرہ سے جا کر مل لیتے ہیں راہول گانڈی لگاتا جنتہ کے بیچ میں رہ کر جنتہ کی نہ صرف آواز وہ بن رہے ہیں بلکہ وہ ابھی ایک سیاسی ہیرو بن چکے ہیں لوگوں کے جن میں ایک امید لوگوں کو نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے اور اسی لیے راہول گانڈی کے سٹویٹ کو بہت گمبھیرتا سے لیے جانے کی ضرورت ہے کیا جلد ہی ایڈی راہول گانڈی کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور کیا ایسا کر کے نریندر مودی کی اس سرکار بھاری سیاسی غلطی کرے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا راہول گانڈی اس سے بھی جو ابھی ہیں کیا اس سے بھی بڑے سیاسی ہیرو وہ بن جائیں گے کیا سمپیتھی پوری ان کی طرف چلی جائے گی یہ تمام وہ مہتکون سوال ہیں جو ذہن میں کھڑے ہوئے ہیں جب سے یہ ٹویٹ راہول گانڈی نے کیا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا یہ کہ پارٹیوں کو نیتاؤں کو خرید فروخت کی گئی ہے توڑا گیا ہے مہاراش اس کا بہترین example ہے کہ سرکاروں کو توڑا گیا پارٹیوں کو توڑا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اویند کے جوال سدیکر حیمن سورین چنوے مکھے منتریوں کو جیل میں بھیجا گیا اور کیسے کوئی لیول پلین فیلڈ نہ ہونے کے بعد بھی دو سو چوتیس سیٹیں لے کر آئی ہے یہ بھی اپنے آپ میں کمال ہے اس پر چرچہ ہم کریں گے آج اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان جوڑ گئے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ نیرن جن ٹاکلے جی ہیں سینئر جورن لیسٹ ہیں رائٹر ہیں نام کی کتاب بھی لکھ جو کافی مشہور ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیرن جن ٹاکلے جی اور مشہور پترکار بھی ہے وہ اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیمن تتری جی جڑ گئے ہیں دشکو کا پترکار کا ان کا انہوں ہے اور لگاتار اپنی بے پاک رائے وہ میرے پروگرام میں اور تمام پلات فارم پر رکھتے رہے ہیں بہت سواگ ہیمن جی آپ کا بھی سنجر آوت کا بیان ان کی پرتکریا بہت سیریس باتیں بہت گمبیر باتیں انہوں نے یہاں پر کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ نہ صرف راحل گاندھی بلکہ جو بھی نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ کر رہے ہیں یا ان سے سوال پوچھ رہے ہیں یا ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس کی سازش ویدیش میں رچی جا رہی ہے اس سے پہلے راحل گاندھی کو ٹویٹ اس سب کو کتنی گمبھیرتہ سے لیا جانا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے جو راحل گاندھی نے ٹویٹ میں لکھا ہے تو پھر اس کے سیاسی نتائج کیا ہو سکتے ہیں جی دیکھئے سنجے راوت جی نے جو کہا ہے بلکل صحیح ہے ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہے پچھلے کئی سالوں سے بھاجپا کے اوپر یا سنجھ کے اوپر اگر کوئی کھل کر ٹپنی کرتا ہے تو کس طرح سے پہلے اس کے ساتھ بڑھتا ہوتا ہے پہلے تو سوشل میڈیا پر بہت ریڈی کیا اٹیک ہوگا یہ جو بطلاب پورا سیکوینس ہے اسی طرح سے بھاجپا اور سنگھ کے کاری گر تا ابھی تک برطاو کرتے آ رہے ہے ایسے صرف راہول گاندی یا راج راج نیتی لوگوں کے بارے میں ہی نہیں آم لوگ بھی جو پترگار بھی مجھ پر بھی حملہ ہوگا دین دیال کی ہتیا سے اندرہ کی ہتیا تک نام کی کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے سیدھے کہا ہے کہ سنگھ کو ہتیا کرنی کی لط لگی ہے اور دین دیال اُپا دیال تو ہتیا کرنا ان کی فطرت میں ہے رحول گاندی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ان کی چھوی بنی ہے اس کے بعد یہ واقعی میں باکھ لائے ہوئے ہے کیونکہ پورا اجنڈا چنگ کا بھاج اجنڈا ہے چاہے وہ جات کے نام پر ہو درم کے نام پر ہو پند کے نام پر ہو بھاشا کے آدھار پر ہو ہر قسم کا ڈیوائز اجنڈا ان کا ہے اور اس کے خلاف یونائٹ انڈیا بھارت جوڑو یہ نعرہ لے کر رحول گاندی چلے تھے تو سنگ کے مول جو اجنڈا ہے اس کے خلاف ہی وہ کام کر رہے تھے اور گاندی یہ ایسا نام ہے سوانتر تا اندولن سے لے آج تک نام کے بارے میں بھر رہا ہوں یہ نام ایک ایسا ہے جو کسی بھی جاتی دھرم پنث لنگ بھاشا ہر بھید کے پرے چلے جاتا ہے تو یہ جوڑنے والا جو نام ہے اس کی وجہ سے یہ بھوک لائے ہوئے ہے اور اس کی وجہ سے اس دیش میں ابھی تک ہتھی گاندی نام کی روئی ہے چاہے وہ مہاتما گاندی ہو راجی گاندی ہو تو جرور یہ ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا ابھی گاندی میں نے پڑھا کہ وہ US جانے والے ہے ٹیکساس میں ایک پروگرام وہاں پر ہونے والا ہے ٹیکساس سٹیٹ میں تو ایسے چلتے یہ ان کا کہنا کہ ساجش رچی جا رہی ہے ہم نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا ہے جب جون میں یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا پچھلے سال پننو نام کے ایک ستک لیڈر وہاں پر جو ساجش دوکیومنٹری بینگ کی گئی ہے یوٹیوب پر آسٹریلیا میں بھارت سرکار کی طرف سے جو پورا سپائی نیٹ ہر آواز دبانے بند کرنے کی کوشش ان کے دوارہ ہو سکتی ہے یہ میں تو 100% مانتا ہوں اور بھارت جوڑوں کے یاترہ کے بعد آج ہی ایک دوست مجھے بول رہا تھا جب اس نے راہول گاندی کا ٹویٹ پڑھا تھا تو اس اس کے بعد آج بھی ہم نے دیکھا راہول گاندی کہاں سے چل کر کل وہاں پر گئے تھے مدرہ سیپرز نے جو بریج بنایا تھا جو جس کے اوپر سرپ جوان جاتے ہے اس کے اوپر یہ ایک لوگ تنتر کا سولجر بن کر وہاں پر گئے ہے اور لوگوں کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کا وہاں پر کام کر رہے ہیں آج پورے دیش میں ان کی برطیمہ جو بنی ہے وہ بہت الگ بنی ہوئی ہے لوگ واقعی میں ان کی طرف بہت امید سے دیکھ رہے ہے کہ یہ ہی اس دیش کے آخری انسان کی آواز بن سکتے ہے ایسی صورت میں اگر بھاجپا یہ گلتی کرتی ہے تو شاید آج کی پولیٹکس کے سب سے بڑے ہیرو کے روک میں راہول گاندی اوبر کے آئیں گے بہت مہت باتیں بہت گمبیر باتیں بھی آپ نے کہیں ہیں سنجر راوت کا بیان اور راہول گاندی کا یہ ٹویٹ اس کو کس طرح سے لیا جانا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے جو راہول گاندی جو دعویٰ کر رہے ہیں چائے بسکٹ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آگے کس طرح کی پرستتیاں بنیں گی کیا واقعی میں آپ لگتا ہے کہ اس طرح کی غلطی ایسا بھار گاندی کو بلائے تک ان سے پوچھت کی گئی تھی اس کا ذکر کئی بار کربی چکے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بشنا جی دیکھیں آج کی تاریخ میں صورتح حال ہے ڈیش کا اور خاص طور پر جو دو مہینے بعد اکتوبر چناؤ ہونے تین راجیوں کے چار راجیوں کے اس کو لے کر بھارتی زندہ پارٹی بہت برے طریقے سے باکھلائی ہوئی تھے اور خاص طور پھر بھاراشتر کا چناؤ اور حریان پہلی بات دوسری جو مہتوپور بات ہے کی بھوکھلائی کیوں ہوئی پچھلی جب نیا سنسط بنا ہے دو ستر ایک ستر ہوا ہے راشت پتی کے اب بھاشن پر جس طریقے سے راہول گاندی نے اس سرکار کی بکھی عوضہ دیڑی اپ فرنٹ ہو کے بلکل آمنے سام اور رہیسے کسر جو باقی تھی بجٹ سیشن کے دوران بجٹ پر چرچہ کے دوران جو رہیسے کسر تھی انہیں پوری کر خاص طور پر چکر بیو کا نام لیا چکر بیو کی جو پوری آو دھار سمجھائی اور کیسے یہ بتایا کہ دیش کو چھ لوگ کس طریقے سے چلا رہے بیسی کلی راہول گاندی آج کی تاریخ میں نریندر موڈی سرکار کی دکھ تی رگ بند چکے کہ وہ جب سامنے آئیں گے اور وہ ایک بار نہیں آئیں گے وہ ہر بار آئیں گے پارلی امیٹ کے اندر تو پرادان منتری ان کو آئیٹ کر لیں گے باشن نہیں آئیں گے جو سے آپ نے دیکھا پڑھ پرادان منتری کی باشن ساری لیکن بہت ساری ایسی بیٹھ کے ہوتی پی ایم اور لیڈر آمنا ہوگی یہ خاص طور پر اتر پردیش کا جو چناؤ آیا لوگ سوا چناؤ کا پری آیا اس کے جو سروے آیا خاص طور پر سی ایس سروے آیا اس میں یہ آیا کہ موڈی سے زیادہ لوگ پردان منتری راہل گند ہوگی یہ بات موڈی کبھی بھی اس کو پرداشت نہیں کر سکتے اب وہ کیا کریں تو ان کے پاس کیا ان کا جو ایکو سسٹم ہے اس کا جو ٹیسٹڈ فارمولا ہے وہ جون 2022 میں آج سے ٹھیک دو سال سو سال پہلے پچاس گھنٹے سے اوپر پچھون گھنٹے تک ان سے بات چیت پوچھت آج کی گئی تھی سونیا گاندی سے بھی راہل گاندی اس سے بھی کوئی نہیں ڈرے اور جیل جائنے کے لیے تیار اور اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے جو پورا سمکالی نیتی سب سے زیادہ اگر کوئی نیتا ہے پوری دنیا کی بات تو راہل گاندی ہے اور ان کو ٹرول کون کرتا ہے پورا رائٹ نگی پورا موڈی جی کا ecosystem پورا وہ میڈیا پورا وہ system پورے کا پورا جو راہل گاندی کو دیمین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوٹ راہل گاندی نے خود کہ میں تو پپو ہوں بتائی آپ مجھے کتنی گالی دیجئے مجھے فرق نہیں پڑتا میں لوگوں کی بات اٹھاتا جاؤں وہ ڈرتے نہیں وہ آپ نے تمام ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہیں جاتا کبھی بائیک پہ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کئی پہ دیکھ ہوگا آج بھی ڈر 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 بھارت جوڑو یاترہ کے سمیں ان کو کئی بار انٹرنل alert دیئے گئے کہ دیکھ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کشمیر سے لے کنیا کماری تک کشمیر سارے دیش نے دیکھی کس طریقے سے برف کے موسم میں پیش پہ گھوم رہے تھے وہاں پہ تمام طرح کی عملے کی آشنکہ تھی لیکن انہیں پروا نہیں تو جو بیکتی جس کے گھر میں دو شہادت ہو چکی ہوں وہ آدمی اگر ایسے گھوم سکتا ہے تو سمجھ دکھائے گی جنتہ کو अब جو بات آئی کہ राहूल गान दी ने रात को एक बज़ के 54 मिनिट पर वैसे tweet नहीं किया इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश मिश्चित तौर पे है और जो कही राहूल रहेंगे नहीं तो तह है जेल वेल से वो परवा नहीं करते उमने से निटता तो आज भी जेल से क्या परवा करेगा लेकिन सवाल दूसरा है अब सरकार क्या करेगी अब गिरफतार करेगी तो मुसीबत और महाराष्ट्री के अंदर अगर वहाँ पर इंडिया की सरकार तो क्या करेंगे मोदी और शाह बताईया तो उनका सारे का सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा उनके दो टॉप फाइनेंसर तो वही अगर 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 सरकार आई थी उन्हों ने जिस तरीके से इंद्रा गांदी को कुछ दिन अंदर किया तो उसका ध्यान आपको पता है परिणाम क्या हुआ था दाइस साल के अंदर अंदर इंद्रा किस तरीके सत्ता में आई थी तो ये विनाष काले भी प्रिट गुद्धी जब होती है आदमी की जब ड्रा हुआ होता है तो वह कुछ भी कर सकता है तो जिस तरीके का अब जो मोधी सरकार है आप देखिए आपने पहले ही मैं से कही बार सवाल करते और रहुल गंदी के लिए नहीं आपको ज्यान होगा मानानी के केस में रातो रात दो साल की सजा करवा करके किस तरीके से उनको सदस्ता से बार किया गया घर खाली कराया गया उनको कोई फरक तब भी नहीं पड़ा सब्सक्राइब के अंदर सरकार आकर के जो एक मानानी के केस में एक अपलशिंग के निता को इस तरीके से वह कर सकती है कुछ भी कर सकती और एडी के अथ्याप एक बार चड़े तो चार-चे महीने तो आप चिंताई मत कीजिए फिर तो अंदर ही रहना पड़ेगा लेकिन राहूल गांदी उस पल का इंतजार कर रहे हैं और आप देखेंगी कि अब जब जैसी वाइनाड से आएंगे उनके हमले और तीख्यों तो जहेंगे सरकार के उपर अब चो चीजे वह नहीं भी कहते थे वह भी कहेंगे आप देखिए कि सिस्टम देखिए कल पार्लियामेंट में बारिश के अंदर आपने बाल्टियों से पानी को रोका जा रहा हूं बाल्टियों में पानी टुप रहा था यह विकास है उत्तर चैनल पर देखा आपने किस तरीके का कि जो कल पार्लियमेंट में हुआ के बारिश ठपक रही है कहीं पानी खड़ा दिखाया किसी यह वह असलियत है जो राहूल गांदी इनकी कमजोरनस को हर रोज दबा देते हैं चाहे वह ट्वीट के माधिम से अपनी बातों के माधिम स चैनल को दिखादे अब मीडिया नहीं दिखाता थे है तो असोशिल मीडिया जरण चल रहा है तो इस देखना के वल इतना है कि क्या सरकार अब यहरी मांकत कर पाएगी कि राहूल गान दी यह अंदर डालने का प्लैन है तो उस पर آگے بڑھیں گے اس پر بڑھیں گے یا کسی اور مادیم سے ان کو سنسد سے باہر کریں گے جیسے پچھلی بار کیا تھا تو تمام چیزوں کی options وہ تلاش رہی ہیں اب یہ دیکھنا راہول کو دیکھئے جھیل نہیں پائیں گے مجھے تو تھے اور لیڈر اوپیشن کے طور پر ان کو وہ راس نہیں آ رہے ہیں پورے بی جے پی کے جتنے بھی لوگ ہیں کنگنارہ ناوت بتائیے راہول گاندی کو نشیدی کری ہے انہوں نے اپڑا اتیاز بھول گئی دیکھئے گزب ان کے کتنے ویڈیو وائرل ہیں دو دن سے کس کی سالات میں ان کے ویڈیو وائرل ہیں نشید کیا اور تمام اور وہ لیڈر اوپیشن کو نشیدی کری ہیں اور بی جے پی کے کسی نیتہ کے مائک لگا دیجی آپ پارلیمنٹ کے اندر باہر کیون اور کیون راہول گاندی کا بھوچ چڑھا ہوا ہے یہ ساری بات دکھاتا ہے کہ بی جے پی اور موڈی سرکار بہت برے طریقے سے راہول فوڈیا سے پیڑی تھے اور یہ فوڈیا کوئی نے کوئی غلط کام جرور کرائے گا چاہے وہ ایڈی کے دریئے ہو چاہے وہ کسی عدالت کی فیصلے کے دریئے ہو یا کچھ بھی ہو وہ نشید طور پر ان سے پنگا لیں گے اور یہ بھی مانکے چلیے کہ اگر ان کو اندر کیا گیا تو اس کی بھاری قیمت بی جے پی کو راجنیتی طور پر چکانے پڑے گی یہ بھی پکا مانکے چلیے بہت مہتکون باتیں آپ نے یہاں پر کہیں ہیں اور آپ ہی کے باتوں سے سوال لیتے ہوئے نیرن جن ٹاکلے جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کی کیا اب یہ راہول گانڈی نے ٹویٹ کر کے دراصل بی جپی کو برا پھسا دیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کیا تو کیا ایسا کر پائیں گے اور تو وہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں پہلے سے مجھے پتا تھا اور اگر ایسا کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا راجنیتک روپ سے کیونکہ راہول گانڈی تو انسٹوپیبل ہیں اب وہ وہ رکنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر کتنے ہی حملے کیے گئے لگاتار آپ یہ دیکھیں اس کے بعد وہ کہتے نہ کہ ایش سے راک سے اٹھے ہیں وہ اور زمین سے اٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پورا انہوں نے اپنا سیاسی سفر اپنے دم پر انہوں نے تیہ کیا ہے تمام وپریت پرستیتیوں میں انہوں نے اپنے لیے سیاسی زمین تیار کی ہے ان کے پاس بہت سارے ایسے موقع آئے جب وہ منتری بن سکتے تھے پردان منتری بھی بن بن سکتے تھے لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کیا تو یہ صاف طور پر یہ بھی دکھاتا ہے کہ پتھ کی تو کوئی انہیں لالسا ہے ہی نہیں اور ابھی بھی وہ نیتا پرتیپکش بنے ہیں وہ بھی آپ کو پتائے کہ کہنے پر بنے ہیں اگر ان سے کہا ہو جا گیا ہوتا تو شاید وہ نہ بنتے یہ تمام چیزیں ہیں اور جس طرح کے حملے لگاتار وہ بھارتی جنتا پارٹی پر تتھیوں پر آدھار ان کی نیتیوں پر کرتے ہیں وہ جو پورا ایک ایک امیج بنائی گئی ہے نریندر موڈی کی اس امیج کو وہ جو تارتار کرتے ہیں وہ حضم نہیں ہو پا رہا ہے خاص طور پر اڈانی امبانی کا نام لیتے ہیں ایک ہی سانس میں وہ سنگ اور بی جی پی کا نام لیتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی ان کو حضم نہیں ہو پا رہی ہے اور کنگنر ناؤ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دوسری سمیتی ایرانی بننے کی جگت میں ہے اسی لیے راہل سے شروع ہوتی ہیں راہل پر ختم ہوتی ہیں پوری بھارتی جنتا پارٹی راہل سے شروع ہو کر راہل پر ختم ہو جاتی ہے سنسد کے اندر بھی سنسد کے باہر بھی یہ تمام چیزیں آنے والے چناف میں کتنی بھاری پڑھ سکتی ہیں نرینجن ٹاک لے جی اور کیا راہل گاندھی بھارتی جنتا پارٹی کی اسی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ڈر تو انہیں لگتا نہیں ان کی سانسدی گئی ان کا گھر گیا دو دو ان کی گھر میں شہادت ہوئی ایک بار نہیں دو دو بار انہوں نے یاترہیں کلی ہر طرح کے حملے ان کے اوپر ہوتے ہیں سب کو چھین بھی لیا گیا لیکن اس کے باوجود میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی نے جو کہا کہ اب یہ راہل گاندھی نے بچھایا ہوا چکر بھیو ہے انہوں نے بھاجپا کی چکر بھیو کو تو بھیج دیا اس کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا سدن کے بھیتر کر دیا اب کل رات کو ٹویٹ کر کے راہل گاندھی نے ایک چکر بھیو بچھا دیا ہے اب واقعی میں یہ پیش ہو پیش میں بھاجپا کی سرکار ہے ED ہے CBI سبھی institutions آ گئے ہیں کہ اب کرے تو کیا کرے اب ایرسٹ کرنے جائیں گے تو وہ national hero بن جائیں گے ایرسٹ نہیں کریں گے تو ان کے حملے اور تیز ہوتے جائیں گے ایسی صورت میں ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ اب کرے کیا کر سکتے ہیں اور یہ بات تو سچ ہے آپ نے جو بھی جو کہا کہ ہاں وہ ڈرتے نہیں ہے بھارت جوڑو نیاہی آترا جب نکلی تھی تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کی کار کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا ان کے گاڑی کے اوپر پتھراؤ کرنے کے دوسرے دن سے راہل گاندھی نے اوپن جیپ میں گھومنا شروع کر لیا یہ عام لوگوں کو جیان میں نہیں آیا ہوگا لیکن جو پتھر مارنے والا ہے اس کو تو میسیج مل گیا ہے کہ میں تو شاید ہم نے دیکھا ہے ان کے سارے سپیکولیشنز ابھی تک صحیح ہوئے ہیں کووڑ کے بارے میں ہوں گے اکونامی کے بارے میں ہوں گے تو شاید انہوں نے یہ سپیکولیٹ کیا ہوگا کہ یہ سرکار آنے والے سمجھ میں کتنی فیسسٹ ریجیم یہاں پر لا سکتی ہے اور کتنا لوگوں کا لوکتندر کا دمان کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں بھارت جوڑو یاترہ ایک بہت بڑے پہمانے پر ایک دیشویاپی جنہ اندولن کو جنم دینے کی کوشش ہے اگر یہ گلتی کرتے ہے راہل گاندھی کو ایریسٹ کرنے کی یا راہل گاندھی پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے راکتو رات لوگ راستے پر آج نکل کر آ جائیں گے ہیمن جی نے وہ بھی ایک ذکر کیا اندرہ جی کو جب ایریسٹ کیا تھا مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا میں اس وقت چھٹی ککشا میں تھا اور اندرہ جی کو جب ایریسٹ ہوئی تھی تو ہمارے شہر میں ناسک میں رات بھر بیس پچیس ہزار لوگ ہاتھ میں مشاہ لے لے کر راستے پر نکلے تھے بھومتے ہوئے اس کے خلاف ایک ایک چیز صرف کی تھی اندرہ گاندھی کو ایریسٹ کی اور اندرہ گاندھی زمین پر بیٹ گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ کڑیا لگاؤ ہاتھ کڑیا نہیں لگا دی جب تک میں نہیں اٹھو گی اور اس کی وجہ سے پورے دیش میں جو ماحول بن گیا اور یہ پورا جنتا پارٹی جو بنی تھی یہ سماجوازی پارٹی کے بہت سارے فیکشنز میں وہ ٹھوٹ گئی بھارتیا جنتا پارٹی نئی بنانی پڑی 1980 میں ان کو تو اس کا اثر کیا ہوا یہ سبھی نے دیکھا ہے اگر رہول گاندھی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا حملہ کریں گے تو اس سے بڑا جنہ اندولن اس دیش میں کھڑا ہو جائے گا اور اپنے ملکے 70-72 سیٹ کے آگے نہیں جانے والے 288 میں سے یہ مہاراشتہ کا تیہ ہے ابھی جو گلتیا ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا بھی کل جو ڈیسیجن آیا ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائپ کے کریمی لیئر کے بارے میں آپ مجھے بتائیے ایک برامن جج اس کا بیٹا جج بن سکتا ہے لیکن ایک دلیج جج ہوگا تو اس کے بیٹے کو کریمی لیئر لگ جائے گا یہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کریمی لیئر کے ذریعے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا اثر 101% آنے والے چناؤں میں مہاراشتہ جیسے سنسیٹیو سٹیٹ میں جس کو وراثت ہے چھترپتی شاہو مہاراج مہاتما فولے ڈاکٹر بابا ساپ امیڑ کرکی وہاں تو یہ ساری سنسیٹیوٹیز بہت زیادہ ایلورٹ اور اجائل رہتی ہے یہاں پر اس کا بہت اثر ہوگا آج میں ستر پچھتر کہہ رہا ہوں وہ پچاس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں اتنا برا اثر آنے والے چناؤں میں ہوگا جی تو یہاں پر جی کیا میں مانوں یا آپ نے بھوشنیوانی کر دی یہاں پر مہاراشتہ گی جی جو دیکھ رہا ہے لوگوں کے بیچ میں مطلب مہاراشتہ میں کل چار زلوں میں راستے پر اتر کر پروٹیسٹ ہوا کہ راستے کی حالت خراب ہے تو آپ ٹول کیوں لیے جا رہے ہو لوگ سبھا چناؤں کے کچھ دن پہلے مہاراشتہ میں جو چھے ایکسپریس کاریڈورز اناؤنس مہاراشتہ گورنمنٹ نے کیے اس کے ٹینڈرز بھی کانٹریکٹرز کو دے دیے آپ یقین نہیں کرو گے نبی ہزار کروڑ روپے کے وہ راستے ہے اور دو سو ستر کروڑ روپے ایک کلومیٹر کا ایک کلومیٹر کا راستہ بنانے کے لیے دو سو ستر کروڑ روپے اس اتنا بڑا corruption ہے اس میں مطلب چاندرے یا مہیم جو بھارت سرکار نے کی تھی اس کو چھے سو ساٹھ کروڑ روپے لگ جائے تھے چاند تک جانے کے لیے یا ایک کلومیٹر جانے کے لیے دو سو ستر کروڑ روپے سرکار دینے والی ہے ایک فیٹ راستہ بنانے کے لیے نو لاکھ روپے یہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ ان کی جیب سے وسولہ جانے والا ہے آگے چل کر ٹول کے ذریعے تو ایسے بہت سارے مددے ہیں جو جو کسانوں کی حالت ہے مہارا شاہ میں پیاد سے لے کے کپاس تک ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی reaction اور backlash بہت بوری طرح سے آنے والا ہے اس کے لیے مہارا شاہ میں بھی انہوں نے communal tension create کرنے کی کوشش کی ہے جی بلکل اور وہ ہم نے وہاں پر دیکھا بھی وشالگڑ میں جو کچھ کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی اور ہم دیکھ رہے کہ اتر پردیش میں بھی کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مہیلہ سے چھرچاڑ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک لمبی فہرست ہے آروپیوں کی لیکن سے دو نام پڑے جاتے ہیں کہ یاد اب ایک مسلمان اور پھر اس کے بعد کس طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ایک چنہ ہوا مکھی منتری کس طرح کی باتیں وہاں سے کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے بھارتی جنتا پارٹی کا اصلی چہرہ اور پیچھے جو تتنے بھی ایمیلیز بیٹے ہوتے ہیں منتری بیٹے ہوتے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں ہستے ہیں پیو تھپ تھپاتے ہیں یہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا اصلی چہرہ اور یہی ہے ان کی بلڈوزر کی راجنی تھی جو اب لوگ پوری طریقے سے نکار رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کیا ہیمن تطریجی کے ایک نیگیٹیو کیمپین پورا ایک بار پھر سے راحل گانڈی کے خلاف چھیڑ دیا گیا ہے اور جتنا نیگیٹیو کیمپین راحل گانڈی کے خلاف چھیڑا جائے گا اتنے ہی وہ اور سیاسی ہیرو بنتے جائیں گے آپ پورا جو میڈیا دیکھئے جو میڈیا منڈلی جس کو آپ کہتے ہیں یا پھر سپاری میڈیا بھی کہتے ہیں آپ اس کو اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر جتنے بھی انفلوینسر سے آپ ان کو دیکھیں انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہی انراک تھاکر کی بات کو لے کر کہ سب کی جاتی پوچھتے رہتے ہیں اپنی جاتی نہیں بتا رہے ہیں اور راحل گانڈی نے کئی بار یہ کہا ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے میں کوئی گریز نہیں ہے وہ مافی مانگنے میں گریز نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں لیکن ہم اب اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمیشہ سب کچھ صحیح کیا ہے چوراسی تک کے لیے مافی مانگی جا چکی ہے لیکن دو ہزار دو کے لیے ابھی تک مافی نہیں مانگی گئی ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ابھی جس طرح سے جو جاتیگر جنگرنا کو لے کر جو تمام راجنیتی ہو رہی ہے جس پر پوری طریقے سے فسی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے اگنی ویروں کسانوں کا مدہ ہو اور جاتیگر جنگرنا یہ تین مدہ ہیں جس پر اس کو ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے گلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے تو راہل گاندھی پر آروپ لگانے لگتے ہیں راہل گاندھی پر وار کرنے لگتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے الیکشن میں بھی اس بات کا بھی کہ راہل گاندھی کی جاتی پوچھی گئی کیونکہ وہ غریبوں کی یا جاتیگر جنگرنا کی بات کر رہے ہیں کسانوں کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا مدہ بن جائے گا اگر آپ کو پوچھی گئی غلط سوچ رہے ہیں آپ انہوں نے جاتی نہیں پوچھی انہوں نے کہا جیس کو اپنی جاتی کا نہیں پتہ وہ ایک جلیل کرنے والی گالی تھی وہ کسی وقتی کے اقتی کو نکارتے ہوئے اس کے پورے سنسکاروں کو نکارتے ہوئے ایک جلیل کرنے والی گالی تھی وہ اس کو سمجھیا جس کو جاتی اس کا میں جاتے اس کا سندھیوچید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سنسکار کی بات ہے چینل پر ہم بات کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی اس کو لیکن اس کے پیچھے منتر میں کچھ اور تھا اور وہ عروراق تھاکر کی بہشہ نہیں وہ پردار منتری کے جو سپیچ رائٹر سے وہ ان کی بہش ہے جو بالبدی لکھتے اور تمام چیزیں لکھتی ہیں ایک بات تو یہ کریکٹ کر لیجئے کہ وہ جاتی نہیں پوچھی گئی تھی وہ کچھ اور کہا گیا تھا اور وہ راحل گاندی نے کہا بھی کہ مجھے گالی دی گئی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس بات دوسری بات میں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھئے اس بات کو اگر آپ دھان سے سمجھیں گی پورے خیم کو میں یہ مانتا ہوں کہ اس دیش کے اندر اتحاس خود کو دہراتا ہے جو گلتی کانگریس وارٹی نے دو ہزار تیرہ اور اس سے پہلے نریندر موڈی کا نام لے لے کر اس کو ہیرو بنایا تھا اور جس کے قائد وہ پردار منتری کے افت تک پہنچے فروم نوویر اور اتنی بدنامی چھیلنے کے بعد دو زیادہ دنگوں کا جواب نے جکر کیا دو زیادہ دو اس کے بعد موڈی کو موڈی کس نے بنایا آپ کو سوچنا پڑے گئی موڈی کو موڈی کانگریس نے بنایا تھا بار بار ٹارگیٹ کر کے اور وہی گلتی آج بھارتی جانتہ پارٹی نریندر موڈی اور پورائی کو سسٹم کرتے ہیں کہ ان کو دیش کے اندر اور کچھ نہیں دکھ رہا ہے کہ وہاں راہول گاندی دکھ رہے ہیں اور راہول گاندی کون ہے راہول گاندی سنسد کے پٹل پر وپکش کے نیتا کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی کی گارنٹی کسانوں کو اسی صدن میں دے کے دکھائیں گے جیسے ہی سرکار آئے گی اس کا مطلب سمجھ نہیں ہے آپ دیش کی پیسٹ پرسنٹ آوازی کھیتی پر ہے سیدھا سیدھا پیسٹ پرسنٹ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو ان کی لانگ پینڈنگی ڈیمانڈ ہے ایک دوسری جو جاتی کے چندگرنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز وہ دبے کچھلے پچھڑے جو ڈبی سی بی سی جتنے بھی جو پوریور گئے اس کو سیدھا سیدھا ان کے نبز کو پکڑ رہے ہیں دوسرا اور جو اگنیویر کی بات کرتے ہیں وہ اس دیش کے یو آ کا مسئلہ ہے اور آج آپ کو سینہ میں اگنیویر دکھ رہے ہیں کل آپ کو بینکوں میں اگنیویر دکھیں ہو چکے تو ایسے بیجے پی نے بہت پیدا کر دی ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کو ریگولر نوکری نہیں ملے گی ان کو ایسے ہی ٹھیکے پہ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے ابھی کچھ بینکوں کے اپنے ایٹیزمنٹ دیکھیں بھی ہو تو راحل گاندی اس ورک کا ایک پرتندی اور ان کی آواز بڑھ کر کے سامنے آ رہے ہیں اور بیجے پی انسٹیٹ آف ایڈریسنگ ڈوز ڈیشوز اور اپنی جو پولیسیز ان کو کورس کریکشن کرنے کی بجائے وہ کر کیا رہی ہیں وہ راحل گاندی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں مدو کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہیں ان کے ایسیوز کو سالو نہیں کر رہی ہیں وہ راحل گاندی کو ایسے انڈیویجوال ٹارگٹ کر رہی ہیں راحل کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو راحل گاندی کو ماری دیا there is no راحل گاندی ناو تو وہ کی سوچ ہے تو اس کو آپ کو اس کا بھید دیکھنا پڑے گا کیا ہے ڈیشوز اور بھید کے بھلی تنا ہے جیسا میران جی نے بہت شاندار بات کہیں کہ ان کا جو سلیبس ہے اس میں مافی اور پسچتہ آپ تو آپ بھول جائیے یہ جو سنگ کی جو پوری پریشت بھومی سے آنے والے لوگ ہیں یہ بدلاکھور لوگ ہیں ان کے تمام ان کے جو سارے جو انہوں نے آج تک پریوک کیے ہیں جیسے دین دیال کا انہوں نے چکر کیا گاندی جی کا چکر کیا تو وہ آئیسولیشن میں چیزیں نہیں ہیں وہ ایک کمپلیٹ کریکٹر ہے کسی اورگنیشن کا اور گزب دیکھئے اس دیش کا بائس پریزیڈنٹ سنسد کے اندر پورسی پر بیٹھ کر کے اور کیا کہہ رہا ہے آر ایسس کا سووے سے شام تک گھنگان کر رہا ہے اس کا مطلب سمجھتی ہے مطلب سمجھنا پڑے گا آپ کو مطلب سمجھتا ان کو یہ غلط فیمی ہے کہ رسس کا یہ کر کے میں راشت پتی بن جاؤں گھول جائیے اس بات کو ڈنکھڑ کی ڈیٹیلیٹی یہیں تک تھی ڈیس پریزیڈنٹ تک اس کے علاوہ کو کچھ نہیں ملنے والا کاؤں سے راشت پتی کے لیے آئے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو یہ اس طرح کی جو سمیدانک پدوں پر بیٹھ کر کے لوگ اور آر ایسس کو لجٹیمائز کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے گا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو سنسد کے ریکارڈ میں دیش بھگت سنسدہ کے طور پر استعمال کر دو یہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو آر ایسس پہ شروع ہو جاتے ہیں آر ایسس کے بارے میں ایک شب نہیں سنوں گا میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا بیسیکلی آر ایسس کو لجٹیمائز کرنے کا ایک ہی ابھیان ہے ان کا دھیان کچھنے کا ابھیان ہے کہ دیکھئے میں بھی ہوں اور میں صبح سے شام تک آپ کا یہ شوگان اور گھنگان کرتا ہوں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس سارے میں دھنکھڑ جو اپنی کمیونٹی میں جو ان کی کمیونٹی ہے وہ ساری کمیونٹی بی جے پی کے خلاف ہے بہت برے تریقے براجستان میں دیکھ لیجئے اریان میں دیکھ لیجئے ویسن یوٹین دیکھ لیجئے کیونکہ وہ کسان کمیونٹی بیسیکلی کیا ہے کہ جو یہ پورا شڑینتر آپ دیکھ رہی ہیں یہ راحل گان دیگو تارگیش کرے گا یہ ہنڈڈ پرسنٹ بھوم رینگ کرے گا آج بھی کر رہا ہے اس لوگ سبا چناؤں میں بھی کیا اب تین چار راجیوں کے چناؤں میں آپ دیکھئے گا ڈککت بی جے پی کی سب سے بڑی کیا ہے کہ اگر یہ چار راجیوں کے چناؤں اب ہیں اس کے امیجیٹلی با دلی کے چناؤں ہیں اس میں جو حالات ہیں آپ کو پتائیے پھر موڈی اور شاہ کیا کریں گے تو اس لیے وہ جب بھی آدمی دباؤ میں ہوتا ہے در میں ہوتا ہے تو اس میں آدمی غلط قدم اٹھاتا ہو تو راحل گان دی نے کوئی ہوای فائر نہیں کیا کہ ایڈی کا یہ ہر وہ ہے ان کے پاس ہنڈڈ پرسنٹ کوئی پھوس سوچنا ہوگی نہیں تو وہ بائنائیڈ میں لوگوں کے دکھدرد نورکنے ہوئے رات کو ایک بچ کے چومن میں نہیں کی اور نہ وہ ایونٹ باز میں تو کل ملا کر کے اس کا ایک perspective ہے اس کا ایک feedback ہے اور کہیں نہ کہیں سے موڈی سرکار کیا جو ان کے لیے اس سے بھی بڑی چنتہ کا وشح ہے تو کل ملا کر کے بی جے پی میں پھر کہہ رہا ہوں کلاری پہ پیر مار گئی ہے پیر پہ کلاری نہیں مار گئی جو کچھ وہ ان کی یوجنا ہے راہل کو ٹارگیٹ کروانا یا جو بھی ان کو جلیل کرانا جس طرح کی باقشہ پریاب کرنا ان کو انجانے میں ہیرو بنا رہی ہے اور یہ دیش ہیرو برشک بہت سمیں سے کرتا ہے موڈے جی جب پردان منتری بڑے اگر آپ کو دہان ہو تو سارے جھوٹ کے نفافوں کے جلیے اچھے دن کالا دھن جتنے بھی وہ تھی کسانوں کی دوگنی سب کو پکا گھر پتہ نہیں کیا کیا لپا جی اس میں کوئی چیز سامنے وہ آم آدمی کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھا مارکٹنگ کے پروڈکٹ بات ان کو نہیں دیکھاؤ گا تو یہ جو بیسک فرق ہے یہ دیش کا ہر ورگ سمجھ رہا ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے مہلائیں ہو چاہے OBC ورگ ہو شیڑل کا شیڑل ٹرائب ہو چاہے یوٹ ہو تو کون سا ورگ بچتا ہے بھارتی جنترہ پارٹی کی اصلی پیڑا یہ ہے اور اس سے بڑی پیڑا یہ ہے کہ موڈی کا جو بھی جو یہ لفافوں بڑا تنکر ہے اس کو وہ بہت برے طریقے سے day in and day out expose کر رہے ہیں اور موڈی کے پاس نہ تو اپنی پالسیز کو ٹھیک کرنے کی سمجھ ہے اور نہ اپنے نریکٹیو کو ٹھیک کرنے کی سمجھ ہے ان کو ایک ہی کام بہت اچھا ہے گاڑیاں دیڑا اور دلوانا وہ کام وہ کر رہے ہیں راہل گانڈی خلاف ultimately وہ بھوم رہنگ کرے گا یہ نسچت مان کے ٹھیک بلکل بھوم رہنگ کرے گا یہ پوری اس کی استثتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آخری سوال آپ سے میرا نینجن ٹاکلے جی میں ایک ٹی وی چینل کو دیکھ رہی تھی کبھی کبھی دیکھ لیا جاتا ہے تو وہاں پر چار برہمن پترکار بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بیچارے راہل گانڈی کیسے اپنی جاتی بتائیں انہوں نے کہا ماں تو کرسچن ہے دادا پارسی تھے اور وہ کیسے بتائیں ان کی جاتی کیا ہے تو بیچارے کے پاس اس کا جواب ہی موجود نہیں ہے تو اتنا بیچارہ راہل گانڈی کو وہاں پر بتا رہے تھے چار برہمن تھے اور وہ بات کر رہے تھے جاتیگر جنگرنا کی وہ بات کر رہے تھے کہ کیسے جاتیگر جنگرنا کا جو مددہ اٹھایا گیا وہ دیش کو باتنے والا مدہ ہے اور اسی طرح کی تمام باتیں وہ کر رہے تھے اور یہ اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہی تمام باتیں آپ پوری سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے ابھی وہی سوشل میڈیا جس کا استعمال نریندر موڈی نے بہت کیا اور دوہزار چودہ میں کیا پھر دوہزار انیس میں کیا لیکن دوہزار چوبیس میں انڈیا گڑ بندن نے اس کا استعمال کیا یا پھر ان کو یہ موقع ملا اور اب پوری کی پوری کہانی پلٹ چکی ہے اب سوشل میڈیا کا مطلب راہل گانڈی ہو چکا ہے ویوز کا مطلب ٹی آر پی کا مطلب راہل گانڈی ہو چکا ہے اور جتنا ہی میڈیا نیگیٹیو لائٹ میں راہل گانڈی کو دکھائے گا لوگوں میں اتنی curiosity بڑے گی کہ آخر اتنا نیگیٹیو یا اتنی باتیں جو کی جا رہی ہیں اس کو ایک بار ہم چیک کر لیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دوہزار چوبیس کے جو چناب کے دوران جو مینیفیسٹو تھا اتنے مینیفیسٹو کی بات چاہے کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی میں نے اپنے پترکار تھا کہ 20 سال کے جیون میں نہیں دیکھی کہ اتنی کبھی بات کسی مینیفیسٹو کو ہوئی ہو کیونکہ پران منتری نے اس کا فری پرچار کیا اور لوگوں میں جگیا سا ہوئی ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو میری پہلی بات کہ ماتا تو ہے کرشن جس سونیا گانڈی نے اپنی پوری زندگی اندوستان کے لیے دے دی اور ان کے دادا تھے پارسی تو کیسے جواب دیں گے اپنی جاتی کا رہول گانڈی کی فیملی میں اگر جتنی مطلب پارسی ہو کرسچن ہو کشمیری پندیت ہو کوئی بھی ہو ان ساری باتوں میں جو کامن فیکٹر وہ ہے کہ رہول گانڈی کی جاتی بلیدان دینے والوں کی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اسی بات کا انفریاریٹی کمپلیکس جو میں نے پیچھلی بار بھی کہا تھا کہ سنگھ والوں کے مند میں ایرگنس آف انفریاریٹی ہے ان کے مند میں یہ انفریاریٹی ہے کہ اس دیش کے آزادی کے آندولن میں ہم کبھی نہیں تھے اور اس دیش کے نرمان میں بھی ہم کہی نہیں ہیں تو اس انفریاریٹی کی وجہ سے وہ ایرگنٹلی بیہیو کرتے ہیں جو انوراک تھاکور نے جو کیا وہ ایرگنس آف انفریاریٹی ہے رہول گانڈی کی ویراثت یہ بلیدان کی ویراثت ہے اگر میں پوچھو کہ گانڈی جی مہاتما گانڈی کی ہتیا کرنے والے گوڑسے کی جاتی کیا تھی اس وقت سنگھ کے اوپر بین لانے کے بعد سردار پٹیل سے مافی مانگ کے خود کی رہائی کرنے والے گوڑوالکر کی جاتی کیا تھی اندرہ گانڈی سے چھے بار مافی مانگنے والے دیورس کی جاتی کیا تھی وہ یہاں اندرہ پانڈے یا پرگیا سنگھ تھاکور کی جاتی کیا ہے کشمیر میں ایک مندر کے بھیتر پندرہ دن ایک بچی کے اوپر برادکار کیا گیا اور اس کی ہتیا کی گئی وہ کرنے والوں کی جاتی کیا تھی ان کی جاتی اگر پوچھو گے دن دیال اپادیا کی ہتیا کرنے والوں کی جاتی کیا تھی جو بلراج مدھوک نے بتایا ہے ان کی جاتی کیا تھی تو ایسے پلٹ کے اگر ان کے اوپر سوال آئیں گے تو یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے مو دکھانے کیلئے جگہ نہیں رہے گی اور اس کی وجہ سے یہ اتنے ایراغنٹلی بیہیو کرتے ہیں اور ان کا پورا ایکو سسٹم جو آپ نے کہا جو چرن چنگبک پورا میڈیا ہے ان کا وہ اسی وجہ سے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو مضبط مجھے تو ہم کو تو ابھی یہاں پر اتنے عادت ہو گئی ہے مہاراستہ میں کہ ہم ان کے سٹیٹمنٹس کے آر پار دیکھنا شروع کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ان ساری باتوں کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے پردان منتری اس کا باشن پرموٹ کرتے ہیں مطلب یہ دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر کس لیول پر گر رہا ہے یا گرنے کی کوئی لیول ہی نہیں ہے تو یہ ثابت کر دیں گے کیونکہ وہ خریمی لیئر میں آ جائے گا اور یہ ہم کتنی بات دیکھتے ہیں میں اگر آتا ہوں اور پڑھلک کر اچھی نوکری بھی پا لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرے بچے کو یا میری بیٹی کو اسی طرح سے سماج میں ٹریٹ کیا جائے گا مجھے ایک آج میں نے پوچھا تھا یہ مہاراستہ میں جب مرادہ اندولن چل رہا تھا اس وقت کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے آئی ایس آفیسر جو ہے وہ دلیت سماج سے آتے ہیں کروڑ روپے کی ان کے پاس پروپرٹی ہے بہت پیسہ ہے بیٹی نے ایم بی بی ایس کیا ہے اب ایم ڈی کے لیے اسے آرکشن کی کیا جرورت ہے تو میں نے پوچھا تھا کہ بیٹی نے ایم بی بی ایس کیا ہے پیتا جی آئی ایس آفیسر ہے کروڑ روپے کی سمپتی ان کے پاس ہے تو کیا اسے بہو بنا لوگے تو میں نے نئی نئی ایسے کیسے پوچھ سکتے ہو میں بھلا فی اسی لیے آرکشن ہے ساماجک نیای کے لیے آرکشن ہے آرکشن ہے عارتک تمہاری ستھتی کیا ہے اس کے لیے آرکشن ہے ہی نہیں سوویدھان میں یہ ساماجک نیای کے لیے ہے اور وہ رہے گا جب تک یہ بید بھاو کرچے رہیں گے تب تک وہ رہے گا رہنا ہی چاہیے اور اسی طرح سے اگر سارے ورگوں کو نیای دینے کے لیے رہول گندی جاتی جنگنہ کی بات کرتے ہیں تو رہول گندی کی جاتی پوچھ رہے ہیں صدن میں جیسے ڈاکٹرز کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز ہونا ضروری ہے یا پھر آپ وکیلوں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو وکیل ہونا ضروری ہے یا آپ اس جاتی کے لوگوں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پچھڑا ہی ہونا ضروری ہے تو یہ بلکل اسی طرح کا اہمکانہ جسے لوجک بولتے ہیں بلکل اللوجکل بات ہے یہ جس کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنی جاتی کا پتہ نہیں ہے اور جاتی کا جنگڑنا کی آپ بات کر رہے ہیں مانا کہ جاتی کا پتہ بھی نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح کی بات سنسب میں کھڑو کر کی جا رہی ہے اور اس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے پورا کا پورا بھاشن جو کہ ایکسپنج ہو چکا ہے جس کو پارلیمنٹری پروسیڈنگ سے نکالا جا چکا ہے اس کو بھی پردان منٹری پورا کا پورا نہ صرف ٹویٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کی تعریف میں قصیدیں پڑ رہے ہیں انراب ٹھاکر کو تو خوشی میں نیند نہیں آئی ہوگی کیونکہ ان کو تو لگ رہا ہوگا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام تو ان کا ہو گیا سپریم لیڈر نے ان کا نوٹس لے لیا اور اس کو ٹویٹ بھی کر دیا یہی تو انہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ منٹری بنا دیں اب ان کو کیونکہ اس بار تو ان کو منٹری نہیں بنایا گیا ہے تمام طرح کی نفرتی بھاشن ہونے کے باوجود بھی یہ سب ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کیا ٹویٹ راہول گانڈی نے کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ اسے بہت طرح کے سوال اٹھ کڑے ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ راہول گانڈی جب لوٹ کر آتے ہیں بائیناٹ سے اور اس کے بعد وہ پھر سے پارلمنٹ کی انہی پرسیڈنگ کا حصہ ہوتے ہیں اور میڈیا سے اگر بات کرتے ہیں تو کیا کچھ اس معاملے پر کہتے ہیں وہ سننا بہت مہتکون ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسا کر کے جیسا ہیمن جی نے کہا کہ بیجی پی کو ایک چکر ویو میں پھسا دیا ہے اور بیجی پی راہول گانڈی کے چکر ویو میں پورے طریقے سے پھس گئی ہے یہ بات ضرور کہیں جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کارکرم کا حصہ بننے کے لیے اپنا سمیہ دینے کے لیے اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ تمام ڈی بی لائیف کے کارکرموں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے میرے کارکرم کو بھی شیئر کریے تاکہ وچال لوگوں کے پاس پہنچے اور شام کو سات بجے جڑیے نیوز پوائنٹ میں آجیل جی کے ساتھ نمسکار